حکومت کا نقصان پر چلنے والے اداروں کی نشکاری کا اعلان مہنگائی پر ہر صورت قابو پائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتا دیا کہا آئی ایم ایف کے بڑے پروگرامیں شابل ہو رہے ہیں چوہدار پندرہ اپریل کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے بہتر معاشی پالیسیز کی بدورت معیشت جلد مستحکم ہوگی آئی ایم ایف حکام سے جلد واشنگٹن میں ملاقات ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ مایکرو ایکنومک سٹیبلیٹی برقرار رکھیں گے مزید کا سٹوک مارکیٹ کا معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہے نگرہ حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے مصبت اقتعامات کیے وزیر خزانہ نے گھنٹی وجہ کر سٹوک ایکسچینج مارکیٹ کا آغاز کیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت انصداد سمگلنگ کے حوالے سے اہم اجلاس چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کی شرکت اجلاس میں ایف پی آر کسٹمز بارڈر مانیجمنٹ حکام بھی شریک غیر قانونی اشیاء کی نکل و حمل اور پیداوار کی حوالے سے اہم اقدامات پر تبادہ خیال ملک سے سمگلنگ ناکس اشیاء کی پیداوار اور جالی مسنوات کی روک تھام کے اقدامات سے متعلق اہم فیصلے ہم گھر سے نہیں نکرے در کے مارے کدھر جائیں ملک چھوڑ دیں یا کدھر جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی سیٹ ٹرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کدھر لوٹا جانا کدھر جانا کدھر نہیں جانا حصلہ پاس میں بہت زیادہ جو سیٹ ٹرائم بڑھ گیا ہے پولیس بالکل نہ کام دکھائی دے رہی ہے ٹرائم کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا پولیس کوئی کام نہیں کر رہی ہے اس وقت لاہور اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ ناصر کا راج ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں روان برس مختلف وارداتوں میں 32 افراد قتل سبائی دار الحکمت میں تین ماہ کے دوران قتل ڈکیتی اور لوٹ مار کی 316 وارداتیں ریپورٹ چار افراد ڈکیتی مضامت پر مارے گئے ادھر راولپنڈی میں پولیس بھی جرائم پیشہ ناصر کے سامنے بے بس روان برس شہری 1260 موٹسائکلوں 122 کارڈیوں بھاری مالیت کے موبائل فونس نگدی اور قیمتی سامان سے محروم سی پی اور آلپنڈی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر ایک بار پھر موقف دینے سے گریزہ بولٹن میں دیکھئے ناٹی ٹوریوز کی خصوصی کوریج اس کے تو کوئی کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے ہر وقت در لگا رہے تھے گھر کے پاس کسی بھی کئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے سرے عام مار کے چلے جاتے ہیں سرے عام ڈکیتی ہوتی ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا آدمی اس کو یہ چاہیے کہ جو ایسے ناصر ہیں جو معاملات کر رہے ہیں ان کے لیے جائے سزا کا حق دار سمجھے ان کو کہ سزا دلائی جائے ان کو فوری طور پر کراچی میں جرائم پیشہ ناصر بے کابو رامہ بارس تین ماہ کے دوران ڈکیتی مضاہمت پر خاتون اور بچوں سمیت سینٹالیس شہری قتل ہو چکے چوبیس گھنٹے کے دوران کراچی کے مختلف علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران دو ڈاکو ہلاک چھ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی گرفتار ڈاکو سے اسلحہ برامت پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں سب سے بڑا چیلنج سٹیٹ کرائم ہے جلد اس پر کابو پا لیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کسان کارڈ کی منظوری دے دی کسان کارڈ کے ذریعے پانچ لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو ایک سو پچاس ارب کا کرزہ دیا جائے گا کسان کارڈ پر کسانوں کا مختلف اقسام کی سب سے ٹی بھی دی جائے گی وزیرالہ پنجاب کی محکمہ ذرات کو ہر فصل کی پیداوار اور ڈیمانڈ کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت ایگری کلچلر جنورسٹی فیصل آباد میں دو ارب کی لاغت سے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ میرپور خاص سمیت سندھ بھر میں گندم کی فصل تیار حکومت کی جانب سے گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے سے کشان پر رشان چھوٹا کاشتکار اپنی محنس سے تیار فصل سستی بیشنے پر مجبور خریداری مرکز قائم نہ ہونے سے بڑے جاگردار چھوٹے کسانوں کو لوٹنے لگے عدیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی عدیہ کی آسادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا چیف جسس پاکستان کا دو ٹوک مواقف جس کے خط پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ چرج کی سربراہی میں انکواری کمیشن کو معاملے کی چھانبین کرنی چاہیے وزیراعظم نے یقین دہانے کرائے کہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا سینئر ترین جج جسٹس پنسور علی شاہ کا کہنا تھا عدیہ کی آزادی بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی برقرار رکھتا ہے وزیراعظم نے یقین دلایا آزاد عدیہ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مناسب اقدامات کریں گے ملاقات میں فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درامل یقینی بنانے پر بھی اتفاق ججز کے خط پر حکومت کا انکواری کمیشن بنانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی یہاں بیٹک اسلامباد ہائی کورڈ کے ججز کے خط پر گفتگو وزیراعظم نظیر تارڑ اورٹرنی جنرل منصور ایوان بھی ملاقات میں شریک ہوئے ملاقات کے بعد وزیراعظم نظیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی بولے وزیراعظم نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ججز کے خط لکھنے سے کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہوا چیف جسٹس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری ایکشن لیا تمام آئینی اداروں کا اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ججز کے خط پر وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کا قیام قبول نہیں پی ٹی آئی کا اعلان کور کمیٹے کے ہنگامی جلاس میں چیف جسٹس کی وزیراعظم سے ملاقات پر بھی تشویش کا اظہار معاملہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں کاروائی کا مطالبہ کر دیا علیمہ خان کہتی ہیں کہ چھ ججز کے خط نے بہت سارے افراد کو بینقاب کیا جب جج انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو انصاف نہیں ملتا حکومتی دعوے کسی کام نہ آئے رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کی چکیم پیسے عوام حکومتی ریلیو سے محروم گوشت سبزی پروب دالوں سمیت اشیاء خرونوش کی قیمتیں کام نہ ہو سکیں یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سبزیدائیز اشیاء کی قلت گھنٹوں انتظار کے بعد شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور سرگودہ میں پی کلو پیاس کی کیمہ دو سو پچاس روپے شہریوں کا حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اوج اور بوجھ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی نیپرا نے بجلی دو روپے پچھتر پیسے فیونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی نیپرا نے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا فیصلے میں کہا گیا کہ سارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مائے اور جون میں کی جائیں سارفین پر پچاسی ارب بیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافی کا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں نے ایک بار پھر سے تباہی مچا دی دوکی میں گھر کی شد کرنے سے پاس مزدور چاند کی باسی ہار گئے دانہ سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے کوئیٹا کا یوپ سے راستہ منقطع ہو گیا توفانی بارشوں سے نشبی علاقے سے ریاب بیشتر اضلاع میں تیز ہواوں کے ساتھ بارشیں کل تک جاری رہیں گی ادھر ملک کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری میکمہ موسمیات کی کل اور آج تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشت ہوئی جو حرم کے چاند بھی ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند بھی ہیں جو اس کائنات کے چاند کے بھی چاند ہیں ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سارے مراتب کائنات کے جمع کر لیجئے وہ مراتب ہاتھ جوڑے جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑائیں رمضان المبارک کے رنگ نانچچو نیوز کے سنگ رحمت رمضان سہر ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسار سہر ٹرانسمیشن کا آغاز کاری محمد کامران قادری نے تلاوت قرآن پاک سے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان بنایا گیا محمتاز اینکر جنید اقبال اور معروف مذہبی سکولرز نے سہر حاصل گفتگو کی شیر میاں داد کی قوالبی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی شان سننے والے سر دھنت رہے محمد کے بابا جان جب بھی کہا تو جلہ ہوا جل میں اجالا یہ اس میں مقادس ہے بڑا عظمت